الحمدللہ مکفا الحمدللہ مکفا والسلام علی بادہ الذین استفا پچھلے چند دنوں سے سلسلہ لیے نقش بندیہ کے معمولات کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں اور خاص طور پر پچھلے دو تین دنوں سے رابطہ شیخ کے عنوان پر اور رابطہ شیخ کے معمول کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے کل کی مجلس میں ہم نے میان کیا کہ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے یہ جو رابطہ ہے سالکہ اس کے شیخ کے ساتھ اس نسبت کی چار قسمیں بیان کی ہیں اور پہلی نسبت جو ہے وہ سب سے کمزور اس کو حضرت نے فرمایا کہ یہ نسبت انعقاسی ہے کہ سالک شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اسے ایمان کی کچھ گرمی کچھ آمال کا شوق پیدا ہوتا ہے یہ شیخ کی صحبت سے دور ہوتا ہے تو اس کا سارا شوق ختم ہو جاتا ہے ایسا سالک عام طور پہ معمولات اپنے نہیں کرتا عام طور پہ کسی نے کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے اور عام طور پہ رابطہ بھی شیخ سے زیادہ نہیں کرتا رابطہ بھی اس کا اچانک ہو جاتا ہے کہ رمضان ہو گیا تو سارے ہی جا رہے ہیں تو چلو ہم بھی چلے جائیں اندر میں شامان کی رات کو آ جائیں گے یا اور کوئی اجتماع کا موقع ہو گیا جہاں آپ گھر والے بھی زور لگا رہے ہیں کہ جی ملقات کر لو تو ملقات کر لیتا ہے تو تینوں چیزوں میں کمزوری ہوتی ہے مگر جب شیخ کی صحبت میں آتا ہے تو بارحال اس کو ایک نسبت ہوتی ہے وہ اس صحبت میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ ایمانی کیفیت محسوس کرتا ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ سب سے کمزور نسبت ہے اس سے اوپر ایک نسبت ہے جس کو حضرت نے فرمایا نسبتِ القائی نسبتِ القائی والا سالک جو ہے اس کی نسبت تھوڑی مصبوط ہے صرف یہ نہیں کہ یہ شیخ کی صحبت میں آتا ہے تب ہی اس کو ایمانی کیفیت حاصل ہوتی ہے ملکہ جب وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے تو بھی کچھ نہ کچھ معامولات بھی پابندی سے کرتا ہے کچھ نہ کچھ دینداری والی زندگی ہوتی ہے تو گناہ بھی ایسے عام طور پر نہیں کرتا نیکی والی زندگی ہوتی ہے تو حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی مثال ایسے ہے کہ آگ جل رہی تھی اور آگ میں سے ایک اپنا دیا بھی جلا کے وہ ساتھ گلے گیا تو اس کے پاس اب اپنی روشنی بھی ہے گو کہ وہ روشنی تھوڑی ہے اگر بارحال اس کے پاس اپنی روشنی بھی ہے مگر کیونکہ یہ چراغ بہت ہی کمزور ہے اس کو بہت سارے تھپیڑوں سے بچانا ضرورتی ہے اور تیسری نسبت حضرت نے فرمائی کہ یہ نسبت اصلاحی ہے اور یہ وہ نسبت ہے جو ہمارے اکابلین کو حاصل ہیں اور اس نسبت کا حامل جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایک مصبوط نسبت ہوتی ہے تو وہ معاملات بھی کرتا ہے وہ گناہوں سے پچتا بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ والا سالک جو ہوتا ہے اس کے باطن کے رضائل بھی دور ہو جاتے ہیں اور یہ نسبت والا جو شخص ہے یہ شیخ کی صحبت میں بھی زیادہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو دین کی خدمت کے لئے بھی قبول کرتے ہیں تو جو سالک ہوتا ہے اس کا مقصد اصل یہ نسبت ہے یہاں اکابلین نے یہ ضرور لکھا ہے کہ نسبتِ القائی والا یہ جو دوسری نسبت ہے اس میں اور نسبتِ اسلاحی والے میں ظاہرین اتنا فرق نہیں ہوتا ہے یہ بھی معاملات کر رہا ہے وہ بھی معاملات کر رہا ہے یہ بھی شیخ کی صحبت میں آ جا رہا ہے وہ بھی شیخ کی صحبت میں آتا جاتا ہے مگر اس کو دین کی خدمت کے لئے باطن کے رضائل دور ہونا یہ نسبتِ القائی والے کو کامل طور پہ حاصل نہیں ہوتا اور نسبتِ اسلاحی والے کو کامل طور پہ یہ نعمت حاصل ہوتی ہے اور فرق یہ ہوتا ہے اصل فرق بنیادی فرق ان دونوں میں اعتقاد کا ہوتا ہے نسبتِ القائی والے سالک کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے میرے شیخ ایک نیک آدمی ہے جیسے باقی اور نیک ہوتے ہیں ہمارے مسجد کے عمام صاحب بھی بڑے نیک ہیں تو اس کو یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ جی وہ اچھے ہیں نیک ہیں مگر اس کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ جی ان کے ذریعے سے باطن کی اصلاح ہوگی یا وہ اس چیز کے لئے تیار نہیں ہوتا کہ یہ میری لائف کو ڈسٹرب کریں تو جہاں کہیں شیخ فٹ ہو سکتے ہیں ان کی لائف میں وہاں وہ فٹ کر لیتے ہیں جتنا ان کا دل چاہتا ہے اتنا فٹ کرتے ہیں اس کے مقابلے میں یہ جو نسبتِ اصلاحی والا ہوتا ہے وہ بھی معاملات وہی کر رہا ہوتا ہے وہ اسی طرح آ جا رہا ہوتا ہے مگر اس کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یہ مجھے اللہ سے ملانے والا ہے اور اس کا اپنا شوق بھی اللہ سے ملنے کا خوب ہوتا ہے اس لئے نیت یہ ہوتی کہ اب یہ مجھے جو بھی کروائیں کسی طرح سے میری یہ ملاقات ہو جائیں اس لئے اپنے گھر بار اپنے کاروبار اس میں سے کہیں نہ کہیں سے وہ وقت نکال لیتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ وقت ہوں شیخ اور شیخ کے جو دینی کام ہیں اس میں میرا بھی کوئی حصہ ڈلے اور کہیں نہ کہیں میں ان کی دعاوں میں آ جاؤں تو ایسا سالک خدمت بھی کرتا ہے وقت بھی زیادہ دیتا ہے ڈانٹے بھی اس کو خوب پڑتی ہیں اور اس کی کھل کے شیخ بھی اصلاح کرتے ہیں چنانچہ ہم نے مشایق کو کچھ ایسے سالکین کو خوب ڈانٹتے بھی سنا ایسے بھی سنا کہ شیخ نے کہا کہ تیرا دل پورا سیاہ ہے اور سالک آگز بالکل خاموش کہہ رہا ہے حضرت آپ صحیح فرمان ہے ایسے بھی سنا کہ شیخ نے اپنے سالک سے کہا کہ تُو اپنے نفس کو پالتا رہتا ہے اس کو موٹا کیے جا رہا ہے اور یہ نسبت اصلاحی والا کہتا ہے حضرت بالکل صحیح فرمان ہے نسبتِ الکائی والا جو سالک ہے اس کو یوں نہیں کہا جا سکتا کہ تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے اور تُو اپنے نفس کو پالتا رہتا ہے اور تیرے اندر یہ برائی تو تیرے اندر وہ برائی ہے وانا تُو اپنے مسجد کی امام صاحب کے پاس جا کے بیٹھ جائے گا مگر یہ ضرور ہے کہ ظاہر ہے ہر سالک نسبتِ اصلاحی کی ناستداد رکھتا ہے نا نیت رکھتا ہے جیسے کہ ہر صحابی ابو بکر اور عمر نہیں ہو سکتے ہر سالک نسبتِ اصلاحی والا بھی نہیں ہو سکتا تو مشایق نے فرمایا مشایق کی توجہ کا سورج تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے اس سے روشنی سب وہ اپنے اپنی استداد کے مطابق اخذ کرتے ہیں مگر اصل بات نسبتِ اصلاحی اور نسبتِ القائی والے سالک میں اعتقاد ہی کا ہے اور جذبے کا ہے تو کئی مرتبہ شیخ خود ہی ایسا جذبہ دلات دیتے ہیں کہ یہ نسبتِ القائی والا نسبتِ القائی سے نکل کے تو نسبتِ اصلاحی کی نیت کر لیتا ہے چند سال پانچ آٹھ سال تو اس نے یہ کہا کہ جی شیخ مجھے ڈسٹرڈ نہ کریں بس کر رہا ہوں نہ معاملات اور میری زندگی کے اندر زیادہ وہ اپنی کوئی اتنے اثر و رسوخ بھی نہ دکھا ہے مگر وقت آنے پہ کسی نہ کسی وقت کئی مرتبہ اس کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ نہیں جی میں تو بالکل ہی اس ٹریک پر ہوں جو سلو ٹریک ہے تو جب اس کے اندر یہ جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ نہیں من اللہ سے جڑھنا ہے جیسے نوجوان کسی عورت کے عشق میں دیوانہ ہوتا ہے اور اس مستی میں ہوتا ہے مجھے اللہ کی محبت بھی وہ والی مستی والی جائے اس کے لئے پھر ڈانٹیں بھی بڑھتی ہیں اس کے لئے پھر نیندیں بھی خراب ہوتی ہیں اس کے لئے پھر وقت بھی زیادہ دینا پڑتا ہے تب جا کے یہ آنسو بہتے ہیں تو سیدھی بات یہی ہے کہ سالک کی کوشش یہی ہونے چاہیے کہ مجھے نسبتِ اسلاحی حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے یہ نسبتِ الکائی والا کوئی بڑا دنیا دار تھا اور نسبتِ اسلاحی والا کوئی بہت دیندار تھا یہ اتقاد کا تعلق کوئی دنیا داری کے ساتھ نہیں ہوتا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ ہوتا ہے یہ ممکن ہے کہ نسبتِ الکائی والا سالک عالم دین بھی ہو اور نسبتِ اسلاحی والا سالک عالم نہ ہو کام بندہ ہو مکر اندر کا جذبہ جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے حضرتِ دنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرتِ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو نسبتِ اسلاحی کی نیت نہیں تھی خود لکھتے ہیں کہ حضرت کے پاس بس ویسے دعائیں کروانے کے لئے آتا تھا کہ بزرگ ہیں تو ظاہر ہے جس نے صرف دعائیں کروانی ہے وہ کیا نسبتِ اسلاحی کی نیت رکھتا ہوگا تو ایک مرتب آیا تو حضرت نے خود روک لیا کہ میاں رشید احمد ٹھہر جاؤ آج کی رات ادھر گزار لو تو حضرت خود لکھتے ہیں کہ مجھے اوپر بڑا بوجھ گزرا کی ہے کیا میں تو ایسے دعائیں کروانے آتا حضرت نے فارم آیا اگر ٹھہر جاؤ یہاں پر صبح صبق بھی پڑھانا ہے اور حضرت نے روک لیا انہوں نے کہا یہ خان کا بسارِ بوری رات ذکر اذکار کرنے والے لوگ اور میں تو رات سوتا ہوں صبح صبق پڑھاتا ہوں فرما تھا کہ میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ سائر ہے تو اٹھیں گے میری تاجد پڑھنے کا کوئی اتنی ترتیب نہیں ہے تو مجھے سونے دیا جائے یہ بھی کہہ دیا حضرت نے فرمایا میاں رشید احمد کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت نے کہا چار پائے ان کی میرے برابر میں لگا دو بزرگوں کے ساتھ چار پائے لگی کیونکہ کوئی آسان کام نہیں ہے بہرحال چار پائے ان کے ساتھ لگا دی گئی تحجد کے وقت حضرت بیدار ہوئے اور ان کی بھی آنکھ کھل گئے ہیں پوری خان کام ہے سارے لوگ نفلیں ادا کر رہے ہیں حضرت نے بھی نفلیں ادا کی یہ لیٹے ہوئے تو ہیں کہ میرا تو کوئی ایسی ترتیب نہیں ہے نہ میرا ارادتہ ہے اگر آخر کرونا نصوص کیا کہ اب سب پڑی رہے تو میں بھی کھڑا ہو جائے حضرت نے نوافل ادا کی اور ذکر اذکار شروع کی لا الہ الا اللہ کی ضرمیں لگا رہے ہیں حضرت گنگوئی رحمت علیہ لکھتے ہیں کہ میں حضرت کے پیچھے جا کے بیٹھ گیا میں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیا کہتا ہے کہ لطف آنے لگا کچھ ذکر اذکار کا جو پہلے کبھی نہیں آیا بارہ اتنا وقت قزرہ پھر فجر کی نماز ہوئی اور میں نے حضرت سے اجازت چاہی حضرت نے فرمایا کہ میاں رشید احمد ذکر کرتے تو ہو کیوں نہ ذکر سیکھ کے کر لو حضرت گنگوئی رحمت علیہ نے فرمایا کہ حضرت آپ سکھا دیں ان نے فرمایا کہ تم یہاں چالیس دن کے لئے ٹھہر جاؤ اب یہ فیصلہ کن پوزشن تھی کونسی نسبت چاہیے اور یہاں حضرت نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی جمپ لگاتے ہیں اگر ٹھیک ہے ٹھہر جاتے ہیں تو چالیس دن ٹھہر گئے ہیں اب چالیس دن کے اندر جو ہے وہ مختلف معمولات اور تربیت اور نصیحت اور آہستہ آہستہ جب حضرت نے دیکھا کہ جی جذبہ خوب اللہ سے ملاقات کا ہے پھر ڈان ڈپٹ بھی شروع اور ڈان ڈپٹ بزاتے خود کوئی مقصود نہیں ہے ڈان ڈپٹ کا مقصد ہوتا ہے کہ انسان کے اندر وہ ساتھ زرفی پیدا ہو دل بڑا ہو جائے سبر آ جائے مشایق نے مقامات اشرا لکھے ہیں کہ جی دس مقامات شیخ کو حاصل ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلا سب سے اونچا مقام سبر کا ہے کہ بہت ساری دوسروں کی تکلیفیں برداشت کرنے والا دل بیدا ہوتا ہے تو یہ ڈان ڈپٹ اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ جی شیخ کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ تین کو ڈانٹا جائے اب یہ کابو میں جو آگئے ہیں بلکہ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ جی شیخ جو ہے وہ یہ والے خاص فضائل خاصیات خاص دل کی خوبصورت جو چیزیں ہیں وہ پیدا کرنے چاہتے ہیں سنانچہ حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کو ایک دن حضرت آجی صاحب نے کہا کہ آج کہیں دعوت ہے آپ بھی ساتھ چلیں کافی دن گزر چکے تھے تو علماء کی دعوت تھی اور ایک بزرگ حضرت مولانا فضل فضل الرحمان گنج مرادہ باتی رحمت اللہ علیہ بھی اس دعوت پر مدعو تھے تو دعوت پر جب پہنچے تو بڑے ہی پرتکل لف کھانے لگے ہوئے تھے حضرت آجی صاحب نے ایک پلیٹ میں تھوڑی سی دال لالی دو چپاتیں رکھیں اور کامیار عشید احمد یہ لو اور وہاں کونے پہ جا کے بیٹھ کے کھاؤ اب اتنے بڑے عالم کو ایسے کہا گیا تو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ کیسا سلوک ہو رہا ہے مگر حضرت کو دیکھا تو ان کے اوپر کوئی ناگواری نہیں تھی اور اسی کو اصلاح کہتے ہیں کہ انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے سختی برداشت کرنے کی طبیعت پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت نے دیکھا اتنی ناگواری نہیں ہے تو تھوڑا سا اور چیک کرنے کے لئے فرمایا ہے کہ میاں رشید احمد دل تو چاہتا تھا کہ تمہیں جوتوں میں بٹھاتے ہیں مگر تمہیں اپنے دسترخان پر بٹھا لی رہا ہے سارے حیران حضرت گنگوئی رحمت اللہ نے جواب دیا کہ آپ صحیح فرما رہے ہیں ویسے تو میں آپ کی جوتوں میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں آپ نے شفقت فرمائی اور اپنے دسترخان کو بٹھا لیا ہے تو یہ بات سنیتی کہ حضرت نے فرمایا کہ ہاں اب اس ذکر اذکار کے صحیح اثرات نظر آ رہے ہیں تو نسبتِ اسلاحی اور نسبتِ الکائی میں بڑا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے اور سالقین کی اصل نیت اسی نسبتِ اسلاحی حاصل کرنے کی ہونی چاہیے اللہ تعالی ہمیں اپنی خاص نسبت نصیب فرمائے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ایک چوتھی نسبت لکھی ہے جس کو نسبتِ اتحادی کہتے ہیں انشاءاللہ اگل کی مجلس پر اس پر گفتگو ہوگی اور آخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین دعا کرلیجئے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم اِنَّا نسْأَلُكَ عِلْمًا نافعًا وَعَمْلًا مُتَقَبَّلًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَرِزْقًا فَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّدًا وَصَلَّ اللہُ تَعْلَىٰ لَا حَبِيبِهِ سَيْدِنَا مُحَمَّدِ اللَّا عَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَانِ رَحْمَتِكَ يَا عَرْحَمَ الرَّاعِمِ